اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں بلکل خوش ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ جی میں شامی کباب بنا رہی تھی اور انگریڈنٹس آپ کو نظر آئی رہے ہیں کیونکہ نیشو کی بردے قریب آگئی ہے سکول بھی جانا ہوتا ہے اور اس کی بردے قریبی میں نے سوچا کہ کباب میں پہلے سے بنا کے رکھ دوں یہ میں نے ون این حاف کا عبدال لی تھی اچھا جی ون این حاف کپ ڈال تھی ایک کلو گوشت تھا اور میں نے آپ کو پھر دکھایا بھی کہ تھوڑا چربی والا گوشت تھا ایک چمبر جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال دی ریڈ مرچیں اور یہ میں نا کوروہ مسالہ میں نے ون ٹیبل سپونڈ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور باقی میں نے اس کے اندر آپ کو نظر آئی گیا تھا کہ میں نے لال مرچیں ساری گرین مرچیں یہ سب ڈالا تھا پیاز تھا اور موسم اس دن بہت بہت زیادہ والا اچھا ہو رہا تھا مطلب بہت مزے کا موسم تھا خیر مزے کا موسم میں کیا کہوں ابھی نائشو نے ہمیں اتنا ڈرا دیا کہ کیا کیا اس نے میں بس امی گئی تھی واشروم کی طرف اب وہ پانی کھولا تھا اس کے لیے کھڑے تھے اور میں بس اندر بستر لینے گئی ہوں اور میری بیٹی صاحبہ جی پہنچ گئی ہے بورٹ کے پاس ایکسٹینشن کے پاس اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ سوچ نکالنا اور ڈالنا تو ویسے تو ہم نے مطلب پیچھے سے کٹ کیا ہوتا ہے بلکل جیسی آئی ہوں مجھے لگتا ہے میں نے اتنی سپیڈ کبھی نہیں لگائی ہوگی میں نے بس بستر پھینکا اور میں نے پہلے تو فوراں اس سے بورٹ کو نیچے گرائی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اللہ نے بچت کی ورنہ یہ جو ہے نا کوئی قصر نہیں چھوڑتی اب بجلی والی چیزوں کے ساتھ اس کا کام ہو گیا کیونکہ ماشاءاللہ سے اب یہ چلنے لگ گئی ہے نا اب خود چلتی پھرتی ہے تو ہر جگہ ہر جگہ یہ میڈم پہنچی ہوئی ہوتی ہے کیا کہیں آپ بھئی what i can یہ خیر دیگی پلاو کی رسیپی ہے ایسے میں نے نمک لیا ہے ریڈ مرچیں ایک چمچ لیا ہے کالی مرچیں ہف اور سونپ ہے زیرا اور اس کے اندر لانگ اور یہ جو گرہ مسالہ ہوتا ہے جتنا بھی وہ ہے اس کے لئے ایک پوری فل گٹھی جو ہے نا اس کی ہے کیا کہتے ہیں یہ لیسن کی اور ایک کلو گوشت تھا اور اسے میں نے دو پیاز جو ہے نا اس طرح سے موٹا موٹے کٹ کر کے ڈال دیئے تھے یہ پہلے یخنی بنائیں گے ہم دیگی پلاو کے لئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں اس میں یہ چربی کے پیسز بھی ایڈ کر رہی ہوں یقین مانے جتنا اچھا ٹیسٹ نا چربی کے ساتھ آتا ہے نا اتنا کسی چیز کے ساتھ آئے گا دیگی پلاو کا اور یہ دو ٹیماتر میں نے بس درمیان میں سے سٹیٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیئے تھے ٹھیک ہے تو یہ جی یخنی تیار ہوئی یخنی میں آپ کو پتہ ہے پانی کتنا ڈالنا ہوتا ہے پانی تو آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا جب سوک بھی جائے نا تو بھی آپ کے چاولوں والا پانی اس کے اندر رہے فار ایکزمپل میں نے لیے تھے تین گلاس چاول کے تو میں نے یخنی کے اندر ڈالے پانچ گلاس ٹھیک ہے کیونکہ ایک گلاس تقریباً سوک جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں جتنے چاول پہلے سے بھگو کے رکھتی ہوں نا تو تین گلاس میرے یخنی مجھے چاہیے تھے ٹھیک ہے تو پھر بھی ایک گلاس میرے پاس یخنی بچ بھی گئی تھی جو کہ میں کسی اور چیز میں یوز کر لیتی ہوتی ہوں یہ جی ابھی پیاس جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور میں بس اس کے پاس کھڑی تھی اور اس ٹائم پہ میرے موبائل نے اتنا کوئی رولہ مچایا اتنا کوئی رولہ مچایا کیونکہ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی اور ایک میں نے ادھر جو ہے نا مطلب وہ لگایا ہوا تھا کیا کہتے ہیں اس کو ٹرائپارڈ نا تو وہ جو ایکسٹینشن لگی ہوئی تھی تو نایشہ بار بار آ رہی تھی تو میں نے کچن کا دروازہ اندر سے ہی لوگ کر دیا تھا اب جی اندر اتنی سخت گرمی ایک ہم مطلب کچن میں مطلب کام ہو رہا ہوتا ہے گیس جب آن فلیم ہوتی ہے اس سے گرمی اوپر سے دروازہ بھی بند اوف میں مطلب ایسی تھی نا کہ نہ پوچھو موبائل نے اب یہ رولہ گا دیا کہ جی ٹیمپریچر اس ٹو ہائی ٹیمپریچر اس ٹو ہائی کیمرہ بند ہو جاتا تھا پھر میں مطلب پھر بھی تھوڑا سا میں ہٹا دیتی تھی پھر یہ کہتا تھا چچا کہ ٹیمپریچر اس ٹو ہائی اور کیمرہ آف ہو جاتا تھا یہ اس ٹائم پہ بھی کیا تھا کہ پھر میں نے مطلب فلیم ہی آف کر دی تھی یہاں پہ میں نے ابھی صرف ون ٹیبل سپون ادرک ڈالا یہ دیکھیں پیاز میں نے سہی زیادہ براؤن کیا اور پھر میں نے ادرک ڈالا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یہ ایک ٹیماتا تھا چھوٹے سا اس کا چھوٹو چھوٹو کٹ کر دیا میں نے مطلب اس کو چاپ کیا ہے اور گریم میچے جو ہے نا زیادہ ساری اور اس کو میں نے بس درمیان میں سے سلٹ کر دیا ہے اچھا پھر میں نے اپنے موبائل کے ساتھ کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں فریچ کے اوپر والے خانے فریزر میں میں نے اس کو رکھ دیا اور جب یہ تھوڑا سا ہی ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں اس کو لے کے میں نے کہا ہون ارام ہے ٹمپریچر اس ٹو ہائی کا لگتا اور یہ جو پوری گٹھی میں نے اس میں ڈال دی تھی نا یخنی میں یہ میں نے ایز اٹ از نکال کے اس کو بھوننے کے دوران بھی ڈال دی تھی اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اچھا آپ کہیں گے کہ یہ پوری گٹھی کیوں ڈال دی ٹھیک ہے اچھا پھر پہلے یہ بتا دوں یہ ہیں ریڈ مرچیں گرہ مسالہ ایک چمچ اور نمک ٹھیک ہے ایک چمچ اور بریانی مسالہ دو چمچ ٹھیک ہے بس یہ چیزیں تھی ریڈ مرچیں میں نے کٹی ہوئی ڈالیاں اور کٹی ہوئی بھی میرے پاس آپ دیکھ لیں یہ ایک چھٹکی برابری تھی باقی نہیں تھی آپ ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچیں ڈالی تھی کالی مرچیں بھی سابوڈ ڈالی تھی کہہ کہتے ہیں یخنی کے اندر پھر ہم نے ادھر گرین مرچیں بھی ایڈ کی ہیں میرے پاس تیکھی والی ہی تھی اب یہ دیکھیں میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے کیونکہ یہ پوری کی پوری گٹھی ڈال دی آپ لوگ کبھی کوئی کھانا بنائیں تو اگر آپ لوگ کھانا بنانے کی شوقین ہے تو آپ ایک چیز پر غور کیجئے گا ہم اگر لہسن کو کوٹتے ہیں نا وہ کونڈے میں ٹھیک ہے کوٹ لیتے ہیں نا اس کو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے ہم اگر لہسن کا پیسٹ بناتے ہیں ان بلینڈر الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم لہسن کا پانی یوز کرتے ہیں مطلب لہسن اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دو اور وہ پانی یوز کرو ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور اگر ہم ٹوٹل یہ گٹھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تو ٹیسٹ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے مطلب اس وجہ سے اور آپ پیکن کریں کہ یہ جو پوری گٹھی ڈالتا ہے نا ہم پلاؤ کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں نے ہاف کپ کے قریب پھینٹا ہوا دہی تھا ٹھیک ہے پھینٹ لیا کیجئے کیونکہ پھر بعد میں وہ دانے دانے سے بن جاتی ہے تو وہ پھر اچھی نہیں رکھتی یہ میں نے اس کے اندر ڈالا اور اس ٹائم پہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ جب دہی ایڈ کر رہے ہوں تو کم رکھا کیجئے آنچ کو اور پھر بعد میں اس کو فل کر کے تو جی بھون لیں اچھا میں نائشہ کا بتا رہی تھی نائشہ الحمدللہ مطلب پہلے چرپائی کی ساتھ چرنا تو اس نے بہت ٹائم سے شروع کیا ہوا تھا نا لیکن اب جو ہے یہ خود چلتی ہے جتنا مرضی چلنا چاہے نا بس گر جاتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے خود ہی چلنے لگ جاتی ہے اس طرح تو اب کیا ہے کہ ہر جگہ یہ پہنچی ہوتی ہے ہر جگہ یہ پہنچی ہوتی ہے اور اب بھی آپ سوچیں کہ مطلب ایکسٹینشن لگی ہوئی تھی اور یہ اس سے سوچ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی باقی اس کے دو ساکٹس خالی بھی تھے اس کے تو چھوٹو چھوٹو املیاں ہیں یعنی اندر جا بھی سکتی تھی یہ تو شکر ہے کہ مطلب میں فوراں آئی ہوں اور میں نے اس سے لے لیا اب ہر شرطانی والی جگہ بھی یہ پہنچی ہوتی ہے بلکل ایک تو چرپائی سے اب نیچے اتر جاتی ہے مطلب چرپائی پہ چڑھ نہیں سکتی آپ سوچیں چرپائی کتنی انچی ہوتی ہے اور یہ میڈم بڑے طریقے سے نیچے اتر آتی ہے یعنی کیا کرتی ہے کہ اُلٹی ہو جاتی ہے پھر نیچے اتر آتی ہے ذرا بھی اس کو اب ڈار نہیں رکھتا کہ مطلب میں گر جاؤں گی یا وہ اس طرح سے اور چرپائی پہ چڑھنے کیلئے بھی کیا کرتی ہے کہ وہ جو بادسیٹو ہرہ ہوتی ہے نا ان کو رکھ دیتی ہے اور اس کی اوپر چڑھ کے تو پھر چرپائی پہ چڑھ جاتی ہے ہاہے میں کیا کروں گا بھی بیٹی کا اتنی ہی کوئی نانی ہے نا بس کیا کہہ سکتے ہیں اور اس کی جو بردے پریپریشنز ہیں الحمدللہ وہ چڑھ رہی ہیں چڑھ نہیں رہی ہیں بلکہ آلموسٹ کمپٹیٹ ہو گئی ہیں مطلب کل میری امی اس کیلئے فراک لکھیں گئی تھی اور بہت 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 ہی یہ خوبصورت فراک ہے مطلب مجھے تو بہت اچھا لگا ٹھیک ہے اور ابھی میں نے اس کو مطلب شوٹ کیا ہے بٹ ابھی تک میں شیئر نہیں کروں گی کیونکہ دائر سی بات ہے جب پہلی آپ لوگ دیکھ لیں گے تو پھر بعد میں دیکھنے کا کیا مزا آئے گا تو اسی ہی میں نے سوچا کہ جس دن اس کی بردے کا ولوگ آئے گا نہ تو اس دن اس کی پریپریشنز کا بھی میں ساتھ میں ولوگ جو ہے نا وہ کلپس ڈال دوں گے اس کے اندر تو اس کے جو کباب ہیں وہ میں نے آج بنا لیے ہیں اور باقی میرا دل ہے کہ مطلب دیگی پلو بنا لیا جائے اور میری سسٹر کا دل ہے کہ بریانی بنا لی جائے کیونکہ جب بھی ہم نے بریانی بنا گیا نا تو وہ ادھر نہیں ہوتی اور اس کا پھر یقینی بات ہے کہ جو چیز اس نے مطلب اتنے ٹائم سے نہیں کھائی اس کا وہی کھانے کو دل ہے پھر چلو دیکھیں گے اب یہ میں نے اس کے اندر یقنی ایڈ کر دی ہے اور یقنی میں نے کتنی ایڈ کی ہے تین گلاس کیوں کیونکہ تین گلاس چاول میں تین گلاس ایڈ کی ہے اس وجہ سے کیونکہ میں نے اس کو آلموسٹ سی ٹو فور آرز پہلے جو ہے نا اس کو وہ کر کے رکھا ہوا تھا دگو کے رکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں کم یقنی ایڈ کرتی ہوں اور پھر میرے پاس جو یقنی بچ جاتی ہے نا تو میں کیا کرتی ہوں کہ جیسے کوئی سالن ہے نا جو اپنے چوری والا بنانا ہے جسے سوریت کہتے ہیں اس میں آپ وہ یخنی یوز کر لیا کریں اور بہت 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 مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے اب جی میں نے اس کے اندر چاور ڈال دیئے ہیں اور فلیم میں نے فل رکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے پھر ڈھک دیا اور پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا کیا پانی بہت مطبع آلموس ختم ہے تو پھر بس میں نے اس کو دم لگا دیا اور ہمیشہ میں بتاتی رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ دم میں ففٹین منٹس سے کم کبھی نہیں لگاتی اور یہ دیکھیں یہ جس کا مطبع یہ ہے نا ادھر میں نے ایک لانگ ڈال دیا اور ففٹین منٹس دم لگاتی ہوں اور اس کے بعد ٹین منٹس اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں یعنی فلیم آف کرنے کے بعد بھی کہ وہ ایسے ہی یعنی اسی کے اندر ہی وہ جو دم ہوتا ہے نا اسی کے اندر ہی رہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے جی پلیم آف کی تو دم کھول دیا والا کام میں کبھی بھی نہیں کرتی اس سے چاول بہت کھلا کھلا اور بہت اچھا بنتا ہے اور یہ جی میں ابھی آپ کو سرپ کر کے دکھاؤں گی اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا نا سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ اتنا مزے کا میں نے کبھی نہیں بنایا نہ میں نے خود کبھی اتنا مزے کا کھایا تو میری سسٹر جو ہے نا پہلے کہتی تھی کہ نہیں نہیں تم نہ بنایا کرو امی بنایا امی کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے اب آج کل جو ہے نا اس کو بھی میرے ہاتھ کا پسند آنے لگیا کیونکہ آج کل میں واقعی میں بڑی اچھی کوک ہو گئی ہوں بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے رفت ماری چل خیر یہ جی کتنی اچھی لگ رہی ہے میری بیٹی ہجاب میں ماشاءاللہ شکریہ مجھے اور شکریہ مجھے اور شکریہ مجھے اور شکریہ مجھے اور شایر میں